ماجیکل سپر جائنٹ وائٹ لائن ہاؤس ایک دن اچانک آسمان سے کوئی جازوی چیز نیچے آنے لگتی ہے اور وہیں پر ایک وائٹ لائن نکلتا ہے ویسے کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد وہاں پر اس لائن کا پیچھا کرتے کرتے ایک شیطانی جادوگر بھی آ جاتا ہے بس وہیں ان کی آپس میں بھینکر طریقے سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے بہت ٹائم تک وہ لڑائی چلتی ہے اور وہیں پر وہ وائٹ لائن اس کے سامنے بہت کمزور پڑ جاتا ہے اور وہیں پر گر جاتا ہے تم سبھی شیروں کو تو میں نشٹ کر کے تمہاری ساری شکتیاں چھین لوں گا اب مزہ آئے گا کچھ ہی ٹائم کی بات میرے شیطانی شیروں کی سینہ پوری ہو جائے گی تب میں اس وائٹ لائن شیروں کی راجہ پر حملہ کر دوں گا اور اس کی سینہ پر بھی اور ان کی ساری شکتیاں بھی حاصل کر لوں گا اور وہ جادوی دنیا بھی پھر میری ہو جائے گی وہ شیطانی جادو گھر جس وائٹ شیروں کے راجہ کی بات کر رہا تھا وہ شیروں کا راجہ بھی اپنی سینہ کو تیار کرنے میں لگا ہوا تھا وہیں ایک کیلاش پور نام کا گاؤں تھا وہاں مننو کہہ کر ایک لڑکا رہتا تھا ایک دن مننو کا چاچا رگو اے کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے میں تمہارے ان شیروں سے اب بہت تانگ آ گیا ہوں اگر تم نے ان شیروں کو باہر نہیں نکالا تو میں تمہیں بھی گھر سے نکال دوں گا سمجھے رگو چاچا آپ کو تو پتا ہے مجھے شیر پالنا بہت پسند ہے ایسا نہ کریں میرے ساتھ اور یہ شیر تو اب ہمارے دوست بن گئے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ تمہیں سوچ نہیں آ رہی اب تم بھی یہاں سے نکلتے بنو چلو نکلو میرے گھر سے ایسے مننو بجارہ جنگل میں ایک بوڑے ویکتی نے اپنی جھوپڑی بنائی ہوئی تھی وہیں اس کے پاس جا کر دادا جی کیا آپ مجھے یہاں اپنے ساتھ رہنے کے لیے جگہ دے سکتے ہیں کیا ہوا بیٹا تم بہت اداس لگ رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اور یہ سارے شیر تم نے رکھی ہوئے ہیں کیا بتاؤں دادا جی میرے ان شیروں کی وجہ سے ہی میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا اگر میرے ماتا پتہ ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہو ایک دن منو اور وہ بوڑا ویکتی کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہیں انہیں دور سے چمکتی ہوئی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں وہ وہیں پر ہی ٹھہر جاتے ہیں ارے یہ کیا ہو سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جادوی چیز چمکتی ہوئی یہاں ہمارے پاس آ رہی ہے اور یہ تو سفید شیر ہیں اور ایک شیر تو بہت وشال ہے وہ وائٹ شیر ان کے پاس آ کر دھرو مت ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ہمیں تمہاری مدد چاہیے تم کونسی دنیا سے آئے ہو ہم تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں دراصل ایک شیطانی جادوگھر ہماری شکتیاں چین کر مہا شکتشالی بنتا جا رہا ہے اور ہمارے دنیا پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے لیکن ایسا ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اس دوشت شیطانی جادوگھر سے لڑنے کے لیے ہماری سینہ کم پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تم چنتہ مت کرو ہم تمہارے مدد کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں منو ترند اپنے پتا کے دوست مسٹر ببلو کے پاس جاتا ہے وہ ایک آوشکارک تھا وہ اسے ساری بات بتاتا ہے ویسے کچھ دنوں کے بعد وہ مسٹر ببلو ایک جائنٹ وائٹ لائن ہاؤس بناتا ہے بعد میں اسے جنگل میں رکھ دیتے ہیں اس وائٹ لائن ہاؤس میں کچھ ایسی پاورز تھیں کہ دور دور سے سارے شیر اس کے اندر کھینچے چلے آ رہے تھے اور وہاں دوسری طرف اس وائٹ شیروں کے راجہ کے پاس پہنچ رہے تھے ایک دن وہ دوشت جادوگھر اپنی شیطانی شیروں کی سینہ لے کر ان کی دنیا میں آ جاتا ہے وہ شیطانی جادوگھر حملہ کرتا اس سے پہلے ہی وہ وائٹ شیروں کی سینہ بہت شکتشالی ہوتی ہے اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں وہیں اس کی سینہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے اس شیطانی جادوگھر کے ساتھ اس کے شیروں کو بھی نشٹ کر دیتے ہیں سندر نگر نام کے گاؤں میں مہن نام کا لڑکا اپنے چچا رنگیش لال کے گھر کے سامنے ہی اپنی جھوپڑی لگائی ہوئی تھی لیکن مہن پہلے ایسا نہیں تھا ایک دن اس کا چچا رنگیش لال اوے آج کام پر کیوں لیٹ ہو رہے ہو جلدی سے ٹریکٹر اٹھاؤ اور کھیت جوتنے کے لیے جاؤ مہن بیچارہ ٹریکٹر کو لے کر کھیت جوتنے کے لیے چلا جاتا ہے ایسے کچھ ٹائم کے بعد ٹریکٹر میں کچھ خرابی آ جاتی ہے مہن بہت پریشان ہو جاتا ہے بہت ٹائم گزر جاتا ہے لیکن مہن گھر نہیں جاتا اور وہیں پر اس کا چچا رنگیش بھی آ جاتا ہے کیا ہوا کہیں ٹریکٹر کو خراب تو نہیں کر دیا میں تو اپنا کام کر رہا تھا سئی سے پتہ نہیں یہ کودی بند ہو گیا اب ٹریکٹر میں کیا چیز خراب کر دی ہے آج تو تمہیں کھانا بلکل نہیں ملے گا مہن بیچارے کو رات کا کھانا نہیں ملا تھا اور وہ بہت ہر وقت چچا رنگیش میرے ساتھ ایسا کرتے رہتے ہیں انہیں تو میری کوئی چنتہ بھی نہیں ہے مجھے بھائر ایک جھوپڑی میں رکھا ہوا ہے اور یہ ٹریکٹر بھی تو میرے پتہ جی کا ہے بس اب میں اور یہاں پر نہیں رہ سکتا بیسے مہن اپنے ٹریکٹر کو لے کر کسی جنگل میں آ جاتا ہے اور وہیں پر اپنی جگہ بناتا ہے بس اب میں میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا لیکن کھانے کے لئے کچھ ٹونا پڑے گا مجھے بہت بھوک لگی ہے بعد میں مہن راستے سے گزر رہا تھا تو اسے دور سے ایک چمکتی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے وہیں وہ ارے یہ کیا چیز چمک رہی ہے کیا ہو سکتا ہے چلو جا کر دیکھتا ہوں مہن اس کے پاس جا کر اسے اٹھا لیتا ہے یہ تو وہ ایک پتھر ہے کہیں یہ کوئی جادوی پتھر تو نہیں ہے چلو اس کو بھی اپنے ساتھ لے چلتا ہوں مہن واپس آ کر اس ترہاں کا پتھر تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں بہت سمیش سے یہ چمک رہا ہے اتنا ڈھونڈا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں ملا کھالی پیٹ ہی سونا پڑے گا بس یہ کہنے کی ہی دیر ہوتی ہے اور وہاں پر بہت سارا بھوجن پرکٹ ہو جاتا ہے وہیں مہن یہ تو کمال ہو گیا یہ تو سچ میں ایک جادوی پتھر ہے مجھے پتا ہے یہ اسی نہیں کیا ہوگا اور وہاں دوسری طرف مہن کا چچا رنگیش یہ لڑکا کہاں گیا اور میرا ٹریکٹر بھی گائب ہے بوس مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لڑکا ٹریکٹر کو چوری کر کے بھاگ گیا ہے وہ جہاں پر بھی گیا ہے اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ اور وہ پتھر بولنے لگتا ہے ہاں تم نے صحیح کہا میں ایک جادوی پتھر ہوں تم جو کہوگے میں وہ کر سکتا ہوں یہ سامنے جو ٹریکٹر ہے یہ میرے پیتا جی کی نشانی ہے کیا تم اسے ایک ایٹ ویل فائر ٹریکٹر میں بدل سکتے ہو ہاں ایسا میں کر سکتا ہوں لیکن اس کا غلط استعمال مت کرنا ٹھیک ہے میں ایسا نہیں کروں گا ویسے وہ جادوی پتھر اپنی شکتی سے مہن کے اس سادارہ ٹریکٹر کو ایک ایٹ ویل میجیکل فائر ٹریکٹر میں بدل دیتا ہے مہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا رنگیش لال کے گنڈے بھی مہن کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ترند جا کر رنگیش سے بوس ہم نے اس لڑکے مہن کو ڈھونڈ لیا ہے اس نے جنگل میں اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے لیکن پتہ نہیں کیسے اس کے پاس ایک مایعوی پتھر ہے اور اب وہ سادارہ ٹریکٹر ایک ایٹ ویل فائر ٹریکٹر میں بدل گیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہاں بوس میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کھو جا کر دیکھ لیں اگر ایسی بات ہے تو اس مایعوی پتھر کو چیننے کا کوئی پلین بنانا پڑے گا پھر میں اس مایعوی پتھر سے کچھ بھی کروا سکتا ہوں مہن اس ایٹ ویل فائر ٹریکٹر پر آ رہا تھا تبھی وہیں پر رنگیش بھی آ جاتا ہے وہ مایعوی پتھر کہاں ہے وہ مجھے دے دو اور یہ ایٹ ویل میجیکل فائر ٹریکٹر بھی میرے حوالے کرو آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یہ ایٹ ویل فائر ٹریکٹر میرا ہے رنگیش جیسے ہی اس ٹریکٹر کو چھوٹا ہے تو اسے آگ لگ جاتی ہے ایک دن وہاں مہن کی جگہ پر دو شیطانی جادوگر آ جاتے ہیں اور آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اس مایعوی پتھر کو میں نے پہلے ڈھونڈا ہے اس کی ساری شکتیاں میں ہی لوں گا تم ایسا کرو گے اس سے پہلے میں تمہارا کام تمام کر دیتا ہوں اور دونوں کی بہت دیر تک لڑائی چلتی ہے اور وہیں ایک جادوگر گھائل ہو کر گھائب ہو جاتا ہے وہ دوسرا جادوگر اون کے پاس جا کر اے لڑکے تم یہاں سے ہٹ جاؤ آج تو میں اس مایعوی پتھر سے ساری شکتیاں چین کرے جاؤں گا وہ پتھر بہت شکتی شالی تھا اور وہیں وہ جادوی پتھر اپنی شکتی سے اس جادوگر کو نشٹ کر دیتا ہے